امام وقت فرماتے ہیں کیا کہ میرے زہور کی تاجیر کے لیے بہت دعا کرو بہت دعا کیا تھا تاقید فرمائی ہے امام کیوں کیونکہ اس نے خود تمہاری نجات اور تمہاری یہ آسانی ہے تمہاری فلاہ اور نجات اب سوالت خوصے ہو یہ سوچنے ہوں کے ذہن میں آتا ہوں کہ کیا ہماری دعا امام کے حق میں اثر رکھتی ہے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا اس فرحان کا رہنے والا اس کا نام تھا عبد الرحمن اس فرحان نے زندگی بسر کرتا تھا کہتا ہے کہ ایک مردبہ میں مانی اور اقتصادی مشکلات میں مختلہ ہوں میں نے سوچا کہ سامرزہ جادت خلیفہ وقت متوکل عباسی سے شکایت کرنے اپنا حال بیان کرنے خیر میں سامرزہ کے لئے روائے سامرزہ پہنچا جیسی سامرزہ پہنچا تو میرے کانوں میں آواز سنائی کہ ہڑو ہڑو راستہ دو ابن الرزہ آ رہے ہیں یہ شخص شیعہ نہیں تھا اس میں باد میں شیعہ ہو رہے ہیں کہتا ہے میں نے سنا کہ ہڑو ہڑو راستہ دو ابن الرزہ آ رہے ہیں ابن الرزہ کون امام حالی عیس میں نے پوچھا لوگ سے کہ ابن الرزہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ شیعہوں کے دسویں امام ہیں جنہیں اتنوں رزہ کہتے ہیں اور ایک کا نام حالی ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان گھوڑے پر سوار ہے جسے لائے جا رہا ہے اور زیرے لگ دوڑا پڑھ رہا ہے بہت خوبصورت اور مورانی جوان ہے جیسے ہی میری نگاہ پڑی امام حالی علیہ السلام میرے دل میں امام کے لیے ایک عجیب محبت رہا ہو گئے ایک عجیب عشق اور محبت نے میرے دل میں امام کے لیے جگہاں گئے میں وہیں رکھ گیا کہہ گیا میں نے دیکھا کہ اب کیا ہوتا ہے آگے رکھ دم ایک دم کے آگے کیا ہوتا ہے اس جوان فیصد اور میں نے دل میں دعا کی کہ پڑھ بڑھ دیار میں اپنی مشکل بھول کروں اس وقت میں ایک دعا ہے اور وہ یہ کہ اس سید کو اس مولاد پیغمبر کو متوقع جیسے خبیص شخص کے شر اور زرگ سے محفوظ لکھا یہ جوان ہے یہ شاہ صدر رحمان جس کا نام ہے کہتا ہے کہ میں نے دل میں ایک دعا کی تھی کہ اسی درمائے درمیان امام کی سرائی میرے پاری پہنچی امام نے مجھے دیکھا اور کہا صدر رحمان تم نے جو ہمارے حق میں دعا کی ہے اللہ نے وہ دعا مستجاب کر لی اللہ نے وہ دعا جو تُو نے ہمارے حق میں کی ہے وہ قبول کر لی ہے تُو نے ہمارے حق میں ایک دعا کی ہم تمہارے حق میں دین دعا کرتے ہیں پہلی دعا یہ کہ اللہ تمہاری عمر میں بردد وطا فرمائے دوسری دعا یہ کہ اللہ تمہیں تمہارے حق میں روزی میں تمہارے مار اور دعوت میں بردد دعا فرمائے تیسری دعا یہ کہ اللہ تمہاری اولاد میں بردد دعا فرمائے یہ شخص عبدالرحمان نامی شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی امام کی یہ جمعات یہ دعایں سنی جو امام میں میرے ہم میں کی تھی میں خیران اور سرگردہ ہوں کہ امام کو میرا نام بھی معلوم ہے امام نے میرے خب میں دعا بھی کرنا ہے بس اس نے ارادہ کیا کہ اب متوقع کے پاس نہیں جائے گا اس نے ارادہ کیا کہ اب واپس اسپرحان جائے گا خیر واپس اسپرحان پلٹا یا شخص اور جب جس وقت یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اپنی سوان سے یہ شخص کہتا ہے اس وقت میری اوم ستر سال سے زیادہ ہے امام کی پہلی دعا پہلو ستر سال سے زیادہ ہے اس وقت میری اوم اور اللہ نے مجھے دس بیٹے اٹھا کرنا اور بہت مال و طولت سے نباز ہے تو یاد رکھیں ہم اور آپ اگر امام کے اپنے دعا کرتے ہیں تو امام بھی ہمارے اپنے دعا کرتے ہیں